السلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا کورڈرز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو لاس ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ فنکشن کو ڈیفائن کیسے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا ڈاک شرنگز کے بارے میں اگر کسی نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر لنک آ رہے ہیں ابھی وزٹ کر کے اس کو دیکھ لیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ڈیفرنٹ ایمپلیمنٹیشن کے بارے میں کہ آپ فنکشن کو مختلف طریقوں سے کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں تو ابھی نہ ٹائم ویسٹ کیے چلیے چلتے ہیں اپنی نوٹ بک کی طرف تو ابھی تک ہم نے ڈسکس کر لیا آرگومنٹس کے بارے میں بھی اور ہم نے دیکھ لیا ریٹرن ویلیو کیا ہوتی ہے ویلیو کو ریٹرن کیسے کیا جا سکتے ہیں تو اسی کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس کچھ ایسے فنکشنز ہوں گے جس میں نہ تو کوئی آرگومنٹ ہوں گے نہ ہی ریٹرن ویلیو ہوگی اسی طرح کچھ ایسے فنکشنز بھی ہو سکتے ہیں جس میں کچھ آرگومنٹس ہوں گے لیکن ریٹرن ویلیو نہیں ہوگی اور کچھ ایسے فنکشن بھی ہم بنا سکتے ہیں جس میں آرگومنٹس نہیں ہوں گے لیکن ریٹرن ویلیو ہوگی اور کچھ ایسے فنکشن بھی ہم بنا سکتے ہیں جس میں دونوں چیزیں ہوں گی تو بنا کر دیکھ بھی لیتے ہیں ہم ایک سیمپل فنکشن کو لے کے چلتے ہیں ایسا فنکشن جو دو نمبرز کو ایڈ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں ایسا فنکشن جو نہ تو کوئی آرگومنٹ لے گا نہ ہی کوئی ویلیو ریٹرن کرے گا تو یہاں پر میں بنا لیتا ہوں def ایڈر اور یہ دو نمبرز بلکہ نو آرگومنٹ سے تو کچھ بھی آرگومنٹ نہیں لیتا اس کے بعد کیا کرنا پڑے گا نمبرز اب یوزر سے ہی لینے پڑیں گے تو نم ون لکھ لیتے ہیں اس کے بعد انپوٹ فنکشن انٹرہ نمبر اور پھر ہم نے کہا تھا یہ ایسا سٹرنگ لیتا ہے تو اس کو ٹائپ کاسٹ کرنا پڑے گا اور پھر اسی کو دوبارہ نیچے پیسٹ کر لیتا ہوں نم ٹو میں سٹور کر لیتے ہیں انٹر اینادر نمبر تو یہ دو نمبرز جب آ جائیں گے ہمارے پاس تو ایک اور وریابل بنا لیں گے سم نام کا اور اس میں سٹور کر دوں گا نم ون پلاس نم ٹو اور پھر ہمیں سمپلی کیا کر دینے پرنٹ کروا لینے اس کا سم تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا سم کو تو یہ ہم نے دیکھ لی پہلی امپلیمنٹیشن اب اس کو میں جیسے ہی کال کرتا ہوں یہاں سے اس کو نام لے لوں گا میں اور یہاں پر میں اس کو کال کر لیتا ہوں تو یہ کیا کرے گا سب سے پہلی لائن چل جائے گی پہلا نمبر تو میں دے لیتا ہوں ٹویلو دوسرا نمبر بھی دے لیتا ہوں ٹویلو ہی تیسری لائن میں ان کا سم ہو گیا اور چوتھی لائن میں اس نے پرنٹ کروا لیا ٹونٹی فور تو یہ تھی پہلی امپلیمنٹیشن اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایسا فنکشن جو کچھ آرگومنٹس تو لے گا لیکن کچھ بھی ریٹن ویلیو نہیں لے گا تو اسی فنکشن کو اگر میں یہاں سے کاپی کر لوں یہاں پر لے آؤں تو آرگومنٹس کیونکہ اب ہم نے لینے ہے تو یہاں پہ میں دو آرگومنٹس لے لیتا ہوں n1 n2 کیونکہ ہمارے پاس آرگومنٹ آ چکے ہیں تو یوزر سے ویلیو لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں پر n1 پلاس n2 اور پھر پرنٹ کروا دو اس کا سم تو اب جیسی میں اس ایڈر فنکشن کو کارل کروں گا اور دو آرگومنٹس بھی ساتھ میں دوں گا تو یہ کہاں کرے گا سمپلی وہاں پہ جائے گا دونوں کو ایڈ کرے گا اور اس کو پرنٹ کروا دے گا تو یہ تھی دوسری ایمپلیمنٹیشن اب ہم تیسری ایمپلیمنٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ جہاں پر کوئی آرگومنٹس تو نہیں ہوں گے لیکن ریٹرن ویلیو ہوگی تو آرگومنٹس اگر نہیں ہوں گے تو یوزر سے مجھے نمبرز لینے پڑیں گے تو میں یہاں سے کپی کر لوں گا اسی کو اور یہاں پر لے آؤں گا تو دو نمبرز ہمارے پاس جب آ جائیں گے میں ان کا سم ایڈ کر دوں گا نم وان نم ٹو کو ایڈ کر دو اور ہم نے کہا ہے ریٹرن ویلیو کیونکہ ہوگی تو ریٹرن کروا لیتا ہوں سم کو اور اب میں جیسی اس کو رن کروں گا کیونکہ کچھ آرگومنٹس نہیں ہیں تو فنکشن کو سمپلی کال کرنا پڑے گا تو سم کال کروں گا ٹین ٹوئنٹی دو نمبرز میں نے دے دیا اور اس نے مجھے ریٹرن کر دیا سم اب میں ادھر اگر کوئی ویریبل بنا دوں ریزلٹ نام سے اس کے اندر وہ سم سٹور کر دوں تو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں ٹین اور ٹوئنٹی اور اس کے بعد پرنٹ کروا لیتا ہوں ریزلٹ کو جیسی پرنٹ کروایا آپ دیکھ سکتے ہیں تھارٹی آ چکے اب آخری امپلیمنٹیشن بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ایسا فنکشن جو آرگومنٹس بھی لے گا اور کچھ ویلیو بھی ریٹرن کرے گا تو یہاں پر میں لے آتا ہوں آرگومنٹس دو لے رہے ہیں ان دونوں کو سم کر رہے ہیں اور پرنٹ کروانے کے بجائے ریٹرن کر رہے ہیں تو ریٹرن سم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کو رن کیا اب اسی کو دوبارہ کال کرتے ہیں اس کو میں دے دیتا ہوں ہنڈرڈ اور ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے کرے گا مجھے واپس دے دے گا تین سو جس کو میں سٹور کروا دوں گا ریزلٹ کے اندر اور پھر آگے جا کے میں اس کو پرنٹ کروا دوں گا تو جیسے اس کو میں نے رن کیا اس کو رن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھری ہنڈرڈ میرے پاس آ چکے تو یہ چاروں طریقے تھے جو کام سیم ہی ہم کر رہے تھے لیکن میں نے ڈیفرنٹ طریقوں سے کر لیا تو آپ کو جب بھی کوئی ایسا پرابلم آ جائے اس پرابلم میں آپ کو جو بھی اس میں بہتر لگے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ